ہیلو دوستو نمسکار ویلکم ٹو مائی یوٹو چینل ویلکم لائف تو آج میں آپ کو بتاؤں گا پہلے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اگر آپ یہ سوتے ہیں کہ بھائی یہ بول کے ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کو نہیں دیکھیں گے سب سے بڑی گلتی آپ یہاں پہ کرتے ہیں تو ویڈیو کو کنٹینئی دیکھتے رہے ہیں اینڈ تک چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر لینا کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو آج میں بات کروں گا کہ پھرچ ٹائم جب کوئی گاڑی سیکھتا ہے تو اس کے من میں کیا سوال ہوتے ہیں یہ تب آتا ہے آپ کے من میں سوال ایک تو بچپن سے ہی سوک رہتا ہے کہ گاڑی سیکھنی ہے مجھے کہ میں ایک ڈرائیور بن جاؤں ایک ہوتا ہے کہ مجبوری میں کہ پڑھ لیے لکھ لیے اور آپ کو کوئی نوپری نہیں ملی تو آپ سوکتے ہو بھئی کوئی ڈرائیورنگ ہی کر لے تو اس میں اچھا ہمیں جو ایتنکہ مل جائے گی اچھا ہم کما سکتے ہیں تو آپ یہ سوکتے ہیں تو آپ کو فریسر رہتے ہیں بالکل سب سے پہلے سوکتے ہیں کہ کسی ڈرائیورنگ سکول میں چلے جائیں کار سیکھنے کے لیے آپ وہاں پہ جاتے ہیں تینہ جار روپے آپ سے لیتے ہیں لیکن آپ کو ڈرائیورنگ نہیں سکھاتے ہیں اچھی طریقے سے وہ تھوڑا بہت سکھائیں گے ان کو کیونکہ پیسز مطلب ہوتا ہے آپ کی ڈرائیورنگ سے نہیں ہوتا ہے اب آپ پہ سیکھ کے آگئے پھر آپ سوچیں گے ابھی اچھی طریقے سے گاڑی چلانی نہیں آئی ہے چلی کسی ڈرائیورنگ سے بات کرتے ہیں اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی دنیا جلتی بہت ہوتا ہے آپ کسی کے پاس جاؤ گے مجھے گاڑی سکھا دے تو کوئی بھی اپنی گاڑی دینے پہلے ڈرتا ہے بہت زیادہ کیونکہ اس کو گاڑی چلانی آتی نہیں چلانے والے کو بھی گاڑی نہیں دیتے ہیں آج کل تو جلدی سی کیونکہ اتنے سخت قانون جو ہے سرکار نے کر کے رکھے اور اتنا کچھ کر رکھا ہے کہ اگر کچھ بھی جگٹنا ہو جائے تو بہت بڑا اس کو انجام دینا پڑتا ہے بہت بڑا حادثہ مانا جاتا ہے وہ اور اس کی بھرپائی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے ڈرائیور کو یا مالک کو تو پھر لاشٹ میں اپسن رہتا ہے کہ چلو کسی ڈرائیور کے پاس چل جاتے ہیں تو دیکھیں وہاں پہ جانے کے بعد کی سچسن بتاؤں گا آپ کو کی ایک تو ہوتا ہے کوئی پریوار میں سے ڈرائیور اور ٹریک ڈرائیور تو اس کے ساتھ چلے جائیں تو اس سے تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی کیونکہ پریوار کی تو ایک بات ہوتی ہے کسی اور کے ساتھ جاتے ہیں مالک کسی باہر کے ساتھ چلے گئے لمبی گاڑی چلتی ہے پنجاب سے چین نہیں چلتی ہے تو اس میں پانچ سات دن آپ کو لگتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو ہے اس کا جو بیہیوئر ہے اس کا بول چال ہے وہ پتہ چل جاتا ہے اس کو آپ کو تو دیکھیں آپ یہاں پہ گلتی کیا کرتے ہیں میں آپ کی گلتی بتاؤں گا یہاں پہ سب سے پہلی با کہ آپ جس لیول پہ جاتے ہو اس لیول پہ ہی رہی ہے اگر آپ اس سے اونچہ اٹھنے کی کوشش کریں گے ایک یا دو دن میں ہی تو آپ ایسا کامیاب کبھی نہیں ہو پاؤ گا آپ یہ سوچیں کہ میں اس ٹائم گیا ہوں کنڈیکٹر ہوں اور میں ڈرائیور بن جاؤں ایک دن میں ہی تو یہ سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے دیکھیں کوئی بھی مالی جو میں ڈرائیور ہوں اور میرے پاس کوئی آپ میں سے کوئی آتا ہے تو آپ ایک دن میں ہی مجھ پہ روپ جو دکھاؤ گے میں آپ سے کوئی کام کی کہوں گا اور وہ کام نہیں کرو گے تو مجھے تو برا لگے گا اور من میں سوال کیا آتا ہے کہ یہ میرے پاس کبھی کنڈیکٹر نہیں رہ سکتا نہ گاڑی سیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے من میں یہ سوال آ جائے کہ یہ مجھے کبھی گاڑی نہیں سکھا سکتا اور نہیں میں اس کے پاس سرہ سکتا ہوں یہ دو سوال جب ڈرائیور اینڈ کنڈیکٹر کے بیچ ماہ جاتے ہیں تو سب سے بڑی گلتی ہو جاتی ہے تو دیکھیں گاڑی آپ کے بیہیو پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسا کسی کو بولتے ہیں کیسا آپ رسپیکٹ دیتے ہیں کسی کو جتنا آپ اجت دنیا کے اندر کسی کو دھو گا تو ایسا آپ کو اجت دے گا اب دیکھیں میں کہیں پر بھی جاتا ہوں کوئی بھی آدمی ہو کیسا بھی آدمی ہو جس کے پاس چلا گا یا آج تک نہ کوئی مجھ کو گالی جاتا ہے نہ میں کسی کو جاتا ہوں نہ میں کسی کو گلت بولتا ہوں نہ وہ مجھے گلت بولتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو کسی نے گاڑی نہیں تھی کسی نے گاڑی چلانا نہیں آیا تو پھرسٹ ٹائم کی سیچویشن بتا رہا ہوں جب پھرسٹ ٹائم آدمی یہ سب چیزیں سوچتا ہے اگر میری باتیں صحیح نہیں ہیں تو آپ پلیز مجھے کومنٹ کرنا اور لائک ویڈیو کو کرنا تب اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہے اچھی لگی ہے ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی جو جندگی ہے وہ شروعاتی جندگی ہے اگر اس میں ہی آپ گڑھ بڑھ کر دو گے دو چار سال میں تو بہت پستہ آپ کو ہوگا یہ فرسٹ ٹائم کی باتیں ہوتی ہیں فرسٹ ٹائم میں اگر آپ کا رٹیسن خراب ہو جاتا ہے کہیں پہ آپ جاتے ہو کسی کے ساتھ اگر مالی جیے ایک ٹرانسپورٹ ہے ایک ٹرانسپورٹ میں ایک گاڑی کے پاس گئے اور اس ٹرائیور کو پتہ چل گا کہ یہ لڑکا ایسا ہے اتنا گلت بولتا ہے اتنا گلت کام کرتا ہے تو پورے ٹرانسپورٹ میں آپ کی بجنامی ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس تو جاؤ گے لیکن وہ دوسرا بھی آپ کو نہیں رکھے گا کیوں نہیں رکھے گا وہ سب کو بتا دے گا کہ اس کا بھی دباؤ ایسا ہے یہ ایسا بولتا ہے گلت بولتا ہے اگر مالی جیے آپ کا اچھار ویچار اچھے ہیں تو وہی آپ کی تعریف کرے گا دوسروں سے ہاں بھی اس کو رکھ لیں میں فل گارنٹی لیتا ہوں اس کی اور یہ اچھا لڑکا ہے اچھا کام کرے گا کوئی چوری نہیں کرے گا کوئی گلت کام نہیں کرے گا تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں آپ پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے کسی اور پہ نہیں ہوتی ہے تو ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کر دیں کیونکہ میں لمبا ویڈیو نہیں بنانا چاہتا لمبے ویڈیو بھی کیا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں باہر جاتے ہیں چلی دوست ایک نیسٹ ویڈیو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو